بسم اللہ الرحمن الرحیم بتایا گیا کہ ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں زیرو اشاری استاون فیصد کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے پاکستان نے ہفتہ وار مہنگائی ابھی بھی اٹھائیس شہر اچھوالیس فیصد پر برقرار ہے ایک ہفتے میں اٹھارہ اشاری ضروری کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا جائرہ شمالات کے ریپورٹ کی مطابق ایک ہفتے میں آلو ایک روپے اکیس پیسے فی کلو مہنگے ہوئے جبکہ گائے کا گوشت تین روپے اکاسی پیسے فی کلو مہنگا ہوا اس کے علاوہ ایک ہفتے میں دال مونگ ایک روپے اکیس پیسے فی کلو مہنگی ہوئی باسمتی چاول خوشکتود سمیت دیگر اشاری کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ریپورٹ میں کہا گیا کہ ایک ہفتے میں سترہ اشاری ضروری کی قیمتوں میں کمی ہوئی جبکہ ایک ہفتے میں ٹماتر تیس روپے چھوالیس پیسے فی کلو سستے ہوئے فاقی دارہ شمرات کا کہنا ہے کہ انڈے پانچ روپے بیس پیسے فی درجن پیاس دو روپے پندرہ پیسے فی کلو سستے دال مسور چھ روپے سولہ پیسے دال سانہ تین روپے اٹھالیس پیسے فی کلو سستی ہوئی اس کے علاوہ آلی ہفتے بیس کلو آٹے کا تھیلہ چودہ روپے چوراسی پیسے سستا ہوا لیسن، دال مارس، چینی اور زندہ مرغی بھی سستی ہوئی اور ایک ہفتے میں سولہ شہر ضروریہ کی قیمتوں میں استقام رہا واضح رہے کہ حکومتی عزاد و شمار کے مطابق ملک میں مہنگائی کشارہ پچاس سال کی بلند ترین سطح اٹھالیس شہری چھوالیس فیصد تک پہنچ گئی ہے اور ڈالر کے حوالے سے آپ کو پریر کرتے چلیں ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافہ جاری انٹر بینک میں ڈالر کی قطر میں آج پھر اضافہ ہوا سٹیٹ بینک آؤ پاکستان کی جانب سے جاری کرتا داد و شمار کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر کی قطر میں پانچ پیسے کا اضافہ ہوا اور ایکس جیجرز کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر دو سو اٹھارہ اشاری اٹھتیس روپے سے پڑھ کر دو سو اٹھارہ اشاری تریاریس روپے پر بند ہوا